کربلا کا جو کہانی ہے جو قصہ ہے جو واقعہ ہے یہ تم کو تین چیزیں سکھا گئیں کہ بیعت سے انکار ہم بیعت نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم کیوں بیعت کریں کیوں رسول نے کہا ہے اور قرآن نے منع کیا اس لیے حسین قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اب کربلا میں گئے ہیں اس لیے وہ جو لوگ مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں رات بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے بڑی دور سے دو روز سے میرے پاس اس طرح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مجھے کہنے لگے اسلام مراہی کب تھا میں نے ان سے کہا کیا اسلام ابھی زندہ ہے چلیے چھوڑی آپ آپ کی بات مانتا ہوں آپ جہاں سے آئے ہیں اور جس تحریک سے آپ آبستہ ہیں کیا آج اسلام زندہ ہے آپ میرے گھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اسلام زندہ کرنے کے لیے تو آئے ہیں یہ جب گلی گلی محلے محلے خلافت کے نظام کو رائج کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ مراہ ہوا ہی اسلام تو ہے اسلام اگر زندگی اسلام کے اندر زندگی اگر نماز و روزہ و حج و قربانی ہیں تو وہ اسلام تو زندہ ہے عرب کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ کی بیسس سے پہلے بھی اور آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے بھی حج بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے قربانیاں بھی دیتے تھے روزے بھی رکھتے تھے اور اپنے ڈیفنس کے لیے اپنا جہاد بھی کرتے تھے تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں نبی تم لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے آتا ہے نبی نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں نبی روزے رکھوانے نہیں آتے ہیں نبی حج کروانے کے لیے نہیں آتے ہیں اگر یہ بات تھی تو نبی نے کیوں کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ نبی نے اگر یہ اسی کا نام دین ہے تو دین میں تو مشابہت تھی تو رسول اللہ کہتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایک دن آپ پوجا کر لیا کریں ایک دن ہم پوجا کر لیا کریں گے رسول نے بطوں کو کعبے سے کیوں ٹھوائیا یہ سوال ہے تم لوگ کے لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندر بنا دو یہ تمہارے ہیں اقلیتی ہیں رسول اللہ نے کیوں کہا تم وہاں سے نکل جاؤ وجہ پیغمبر نے کیوں نہیں وہاں ایک بط رکھوا دیا کہ چلو بھائی تم بھی آ کر پوجا کر لیا کرو میں تو رحمت للعالمین ہوں پیغمبر نے کہا نئی لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُو وَلَا عَبُدُمْ عَبَدُو اور وہ کبھی موقع نہیں آئے گا کہ محمد اس کی پوجا کرنے لگ جائے جس کی تم پوجا کر رہے نہ ماضی میں کی نہ مستقبل میں کریں گے اور حکم آخری سنایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین جاؤ تم ادھر ہو جاؤ ہم ادھر ہو جائیں گے جب میدان لگے گا دیکھیں گے کون کس کو زیر و زبر کرتا ہے اور پھر زیر و زبر کرنے کے لئے انہوں نے قوت لگا لی جتنا ابو جہل نے اسلام کو سمجھا ہے اتنا تم لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے ہو وہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہلواتے ہیں اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک وہ کہتا ہے یہ لا نہیں ہے یہ ایک تلوار ہے جو ابو جہل کی رنگ پر رکھ کر تم کٹ رہے ہو وہ لا کے مطلب کو سمجھتا تھا تم آج تک لا کے مطلب کو نہیں سمجھ سکے ہو وہ اللہ کا مطلب سمجھتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود بھی خداوں میں سے خدا بنا ہوا تھا وہ کہتا تھا جب اللہ اللہ کہا جائے گا تو میرا غلام اور میں ایک ہی صرف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے جتنا یزید حضرت حسین کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا اتنا ہی اس نے خطرناک سٹیٹیجی بنا کے امام حسین کو اتنے ہی خطرناک طریقے سے آپ کو تکے تک کیا ہے اتنا ڈرہ ہوا تھا اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے کہا مرے ہوئے حسین کے جسم کو بھی چکنا چھوڑ کر دو کہیں جان نہ باقی رہ جائے اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے کہا حسین کا سر کاٹ کر لاؤ اتنا ڈرہ ہوا تھا اور وہ اکیلہ نہیں ڈرہ ہوا تھا پوری سلطنت کے جتنے صوبے تھے سب کے گورنٹ ڈرے ہوئے تھے کہ بیس سال کا حساب اب پاک ہونے لگا ہے بیس سال کا حساب اب پاک ہونے لگا ہے وہ تو شکر کرو اس زمانے میں عدلیہ نہیں ہوا کرتی تھی ورنہ کیس وہاں چلا جاتا اور جاج صاحب بک جاتے اس زمانے میں یہ نہیں تھی وہاں تو دو بڑو تھی اور سامنے آ کر نبٹنے کی بات تھی اس لئے امام حسین کس طرح سے ان کے صاحب وہ امام حسین کو جتنا ظلم ہوا ہے آپ سوچیں وہ کتنا ڈرہ ہوا اور سہما ہوا تھا آپ یہ سوچیں اس نے کہا ایک بچہ بھی نہ بچے کیونکہ ایک بچہ بھی ہمارے حسین کا اگر بچ جاتا ہے تو مشکل میں لیکن خدا ہے نا وہ اگر حسین کے نانا کو ہجرت کی راہ میں رات میں کافروں کی درمیان سے بچا کر لے گیا اور غار سور کے باہر آ کر کہ بھی وہ نہ دیکھ پائے وہ حضرت زین العابدین کو بھی دیکھ نہ پائے حسین نے ہجرت کی نانے کی طرح امام زین العابدین کو ویسے بچایا اللہ نے جس طرح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اللہ جانے جب قتل کرنے لگے ہیں تو پتا ہے حسین کو بچانے والی کون تھی وہ سیدہ زیند تھی سلام اللہ علیہہ گر گئی بھتیجے کے اوپر فرمایا اس سے پہلے کہ تسہے قتل کرے میری گردن کاٹ دے اس سے پہلے پھپی نے کہا میری گردن کاٹ دے نسلِ حسین زیند کی کرزدار ہے آج جو تمہیں رسول اللہ کی اولاد میں سے سادات نظر آتے ہیں اور اِنَّا آتَائِنَا کَلْقَوْسَرْ کی تفسیر میں رسول کی کثیر اولاد تم کو نظر آتی ہے جو ابو جہل نے کبیز کہا تھا کہ تُو بنا مراد اور بے اولاد اور بے نسل ہو کر مرے گا اللہ نے سادات کو جو بچایا ہے یہ ایک کرد ہے زیند بنتِ علی کا کہ اس کی تفسیر کے لیے تم لوگوں کے لیے حسین اور اس کی اولاد کو بچا کر گئی ہے زیند کی پہشان ابھی کسی نے نہیں کی ہے ہم کروائیں گے آپ کو اس دفعہ زیند کون ہے یہ کہاں سے آئی ہے بکواس کی ہے ایک حرامزادے نے اور مجھے حرامزادہ کہنے میں کچھ شک نہیں ہے سبز پگڑی باندھ کر اس نے کہا ہے کہ زیند کو تو تلاکیس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ زبردستی اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جانا جاتی ہے بھونکا ہے کتا رسول کی بیٹی پر بھونکا ہے ہند پر اگر کوئی کچھ کہتا ہے یزید کی دادی کو تو آپ لوگ کہتے ہیں صحابیہ کو کہا ہے زیند صحابیہ ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ کا انتقال رسول اللہ کے چھ مہینے کے بعد ہوا ہے کتنے مہینے کے بعد تو بی بی زیند چار حضرت فاطمہ چار بچے چھوڑ کر گئی ہیں ایک کو کہتے ہیں حسن دوسرے کو کہتے ہیں حسین تیسری کو کہتے ہیں زیند اور چوتھی کو کہتے ہیں امی قلصوم چار بچے چھوڑے ہیں اور ان چاروں نے اپنے نانا جان کی زیارت فرمائی تھی ہے اور چار کے چار صحابی ہیں اور ان کی ماں بھی صحابی ہے اور ان کا باپ بھی صحابی ہے اور حضرت ابو طالب کی بیوی رسول اللہ کی چچی وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لے کر آئی ہیں رسول اس کی قبر میں چچی کی قبر میں خود اترے ہیں حسین کے دادا حسین کی دادی حسین کے نانا حسین کی نانی حسین کی ماں حسین کا باپ حسین کی بہنیں حسین کا بھائی کلہم صحابیوں سب کے سب صحابی ہیں انہوں نے اس رخ انور کی زیارت فرمائی ہوئی ہے جس کے لئے تم چاہتے ہو کہ دروش شریف پڑھ کر کہیں رات کو خوابوں میں آ جائیں اگر وہ رخ روشن سے پردہ اٹھا دیں آج تو سرکار نے فرمایا مسلم شریف میں کہ ایک وقت آئے گا میرے امتیوں پر ایک وقت آ جائے گا لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا کیا فرمایا تم تو دن رات زیارت کرتے ہو فری میں فری میں زیارت کرتے ہو کوئی پیسہ کوئی ٹکا دی دینا پڑتا مجھے دیکھتے ہو پانچ وقت میں میری امت میں ایسے پیارے بھی میرے ہوں گے کہ وہ اب کہیں گے ہمارا مال اور اولاد ساری اللہ کی رامے دے دی جائے پھر ایک دفعہ زیارت ہو جائے رسول اللہ سے اور کیا کہا تم کو تمہیں یہ کہا کہ وہ جو لوگ اس طرح میری زیارت کے لیے تڑپیں گے میرے صحابہ تم لوگوں کو ایک دفعہ جنت کی خوش خبری جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا تڑپیں گے ان کو سات دفعہ جنت کی خوش خبری ہیں جو آج تڑپ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تس سے یہ تو نہیں کبھی کہتے کہ تُو رسول کو دکھا لیکن تُو روزہ رسول تو دکھا کتنی آنکھیں ہیں کہ روتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی وہاں یہاں سہراؤں میں مر گئی حج کرنے کے لیے گئے اور پہنچی نہ سکے کتنے سفینے تھے جو اس دریائے بحرِ عرب میں جو کراچی سے شروع ہوتا ہے اور عرب میں جا کر ختم ہوتا ہے اس میں ڈوب گئے کہ ہم روزہ رسول جا رہے ہیں لیکن پہنچی نہیں پائے کتنے راہی تھے جو مکہ سے مدینہ کی جانب گئے اور بھوک اور پیاسے ہی دم دے گئے ان کی زیارت کی ہے زینب بچا کر لے کر گئی ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جزید کے بارے میں جو پولیسی اختیار کی وہ یہ کیا ہے اور کہا میں بیعت نہیں کروں گا کسی صورت میں آپ مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بار بار کہتے ہیں وہ اگر خروج کرتے خروج کہتے ہیں خلیفے کے خلاف بغاوت کرنے کو وہ خلیفہ ہوتا تو خروج ہوتا ایک آدمی کوئی عورت اٹھا کے لے جائے اور جا کر زبردستی اسے انگوٹھے لگا کے نکاح کرے اور انگوٹھے لگوانے کوئے میں تیرا شوہر ہوں حضور نے فرمایا شوہر کی اطاق کرو حضور نے فرمایا تو آپ اس کو اس کا شوہر مان لیں گے یہ کہاں کا خلیفہ اسلام میں خلیفہ آنے کا کوئی دستور ہے کوئی طریقہ کار ہے کوئی اس کا میچٹ بنایا گیا ہے کوئی قانون ہے اس طرح تو خلیفہ نہیں ہوتا کہ جو آ جائے آپ اس کو خلیفہ مان لیں جو مسلط ہو جائے آپ اس کو خلیفہ مان لیں مسلط شدہ آدمی کی سزا آئین کے اندر موت ہے آج بھی آرٹیکل چھے کے تحت آج کے جدید دور میں بھی اس کی یہ سزا ہے دولت مشترکہ کومن ویلت اس ملک سے اپنا ناتا توڑ لیتے ہیں جس ملک پہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے اور آپ کی معیشت کا گراف آج گر جاتا ہے تو وہ جو گر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ کو کامل و مکمل و اتم اور پورا دیا ہے اس میں کوئی قانون نہیں ہوگا آپ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ ملانے آپ کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے مشہرہ آتا ہے ان کو مشہرہ آتا ہے مہینے کے بعد جو بچہ وہاں سے پڑھ لیتا ہے وہ انہوں نے یونیویسٹی اس لیے نہیں بنائی یہ کومن نے اور انہوں نے یہ یونیویسٹی دین کے لیے نہیں آپ کو بڑے احمق ہیں یہ اس لیے مولوی گھڑ گھڑ کے نکلیں جو دین کو بنیاد بنا کر ہمارے ظلم کی حکومتوں کے آگے آڑ کھڑی کر دیں یہ اس وجہ سے یہ اس وجہ سے اس لیے وہاں سے آج تک کوئی دھنگ کا کام نہیں نکلے گا کفر کا فتوہ نکلے گا یا توہین کا فتوہ نکلے گا فاضل فلان وہ عربی بڑی گلے سے نکالتا ہے عربی تو ابو جہل کی بہت اچھی تھی عربی زبان تو ابو لہب کی بہت اچھی تھی عربی تو امید نے خلف جو بلال کو مارتا تھا اس کو اچھی تھی بلال تو پھر عربی سے اتنے نواقف ہوں گے کہ وہ باہر کے تھے ان کی عربی بہت اچھی تھی اتنی لمبی داڑی تھی ابو جہل کی ابو لہب کی تو پیغمبر کیا اس بات پر آپ کو کہتے کہ عربی بولے ناک میں گنگنے کر کے قرآن کو پڑھے کتنا قرآن پڑھتے تھے خوارج رسول نے فرمایا سب جہنم میں فرمایا ماتھوں پہ نشان ہوں گے نماز کے لیکن جہنم میں گٹنوں کے اوپر سفید نشان آ جائیں گے لیکن جہنم میں تکنوں کو دیکھو گے تو بیٹھ بیٹھ کے اتہی یاد دو دو گھنٹے کی مرنگی لیکن جہنم میں اور فرمایا جو آدمی اس طرح کے ہلیے میں تم کو نظر آئے اور بیت اللہ شریف میں ملتظم اور حجرِ اسوط کے درمیان میں کھڑا ہو کر بھی نماز ادا کرے اور بغزِ اہلِ بیت اس کے دل میں ہو اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی دلوں کو ٹٹون لو اپنی دل کو فائنڈنگ کرو اس کی اندر اگر کہیں کوئی ذرہ آج ہے تو اس کو فنا کر دو رسول شفاعت نہیں فرمائیں گے محروم جو ہو گیا رسول کی شفاعت سے حضور اس کو لبا الحمد کے جھنڈے پر رسول اللہ کھڑے دی ہونے دیں گے حضور حوض کوثر پر اس کو پانی نہیں پینے دیں گے حجرِ جا کر پلے سرات پر پیغمبر کھڑے ہو کر دیکھیں گے اس کو وہ بجلی کی تیز رفتار سے نہیں گزر سکے گا کیسے گزرنے دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹے ہوئے جب آپ کے سامنے فرمایا حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو آدمی کو جیسے قتل کیا گیا ہے آدمی اسی طرح قبر میں اسی حالت سے نکل کر ادھر پہنچے گا تو حسین ابن علی کیسے پہنچیں گے یا حسین آپ کا تو جسم ہی نہیں تا آپ کیسے پہنچیں گے آپ کا تو جسم ہی نہیں تا آپ کیسے پہنچیں گے کیا کٹا گوا گلا لگ سے پہنچے گا کیا روندی گئی انگلیاں پہنچیں گی جس لب پر رسول اللہ نے لب رکھے ہیں وہ تو حضرت انس وہ صحابی رسول ہے جسے دس سال رسول اللہ کی خدمت کی اور اسے کہا چھڑی ہٹا لے ان لبوں کو بوسا دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ بوسا لے رہے تھے اور اشبہ سب سے زیادہ مشابہت اس کی شکل کی تھی رسول اللہ کی تُو نے وہ شکل اپنے قدموں میں رکھ لی بد بخت اور اپنی چھڑی کے ساتھ اس سرہ اس سرہ لبے حسین کو کیا کر رہا ہے آپ کس کی بات کرتے ہیں حسین کو جو کچھ ہوا ہے حسین ایک امتی ہونے کا فریضہ دا کیا ہے اس لیے کہتے ہیں پیارے نبی کے بالیقین وہ میں جس نے بھی ذرا سی بھی کسی آدمی نے یہ بات کی کہ مجھے ذرا شک ہے تو وہ اپنے شک کو ختم کر لے آج آج تو میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں قیامت کے دن یہ صدا بند ہو جائے گی اور موقع ختم ہو جائے گا موت کے وقت میں فرشتہ حساب کا دفتر بند کر لیں گے پھر حسین سے محبت کرنے کا موقع نہیں رہ جائے گا ادھر ہی توبہ کر لو اگر کوئی شواہ ہے یہ جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی اس وقت فرشتے یہاں بیٹھے لکھ رہے یہ ابھی ابھی اثر کی نماز کے بات تھا اس وجہ سے کہ محمد عربی نے ذکر فرمایا ہے میں جذباتی گفتگو کرنے کا عادی نہیں لیکن رسول اللہ کے بارے میں جو جذباتی اور غیرت من نہیں ہے اس کو اپنا علاج کروانا پڑے گا اس کا خون تھنڈا ہو گیا ہے اور جس کا خون تھنڈا ہو جائے وہ بے غیرت ہو جاتا اور بے غیرت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے فرمایا پیارے نبی کے بالیقین وہ نور این ہیں نبی کی آنکھ کا نور تھے حضور ان کے ذریعے سے دیکھتے تھے دنیا کو پیارے نبی کے بالیقین وہ نور این ہیں شیر خدا کے لال اور زہرہ کے چین ہیں ذرا سننا اگلا مصرہ اگر تم لوگ سمجھ گئے تو سمجھ نا میں نے تم کو ساری حسینیت آج ہی دے دی ایک لفظ تھا ہے کہ کبھی تھا ایک ہے ہے اب تو کیا ہے ہے داستان کربو بلا اتنی سی مختصر ایک تھا یزید ایک مولا حسین ہے تھا یزید تھا کون ہے جو سامنے آ کر مجھے کہے میں یزید کی اولاد ہوں کوئی سامنے آئے یہ ناسبی کہیں کہ ہم یزید کی اولاد ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے امام کی روحانی اولاد ہیں ہم میں تو نسبت ہے اپنے امام سے حسین ہیں مٹاؤ ان کو کیسے مٹاؤگے حسین کو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین ہیں انسان کو بھی ہلنے تو دو ان کو غیرت تو آنے دو ان کو حمیت تو آنے دو ان کے خون کو جوش تو مارنے دو ان کو ایمان کے اوپر حرارت رکھ تپنے تو دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے حسین وہیں حسین زندہ لوگوں کا حسین ہے حسین ان کیا حسین ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں حسین عقل مندوں کا حسین ہے حسین عاشقوں کا امام ہے اوہ امام ایمان 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 پورے بطول اقبال نے کہا کہ حسین عاشق نہیں ہے ان کا امام ہے یہ کہاں سے اسے سیکھا ہے کیونکہ رسول نے کہا ہے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوان وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں ان کا امام وہ ہے جو ان سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول اور اللہ کی محبت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے وہ جو حسین ابن علی اس طرح سے کربلا کے باہر اپنی خیمے کے باہر اس طرح اپنے بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہی نہیں ہلے نہیں روئے نہیں پکارا نہیں کسی کو حسین نے میں کہتا ہوں یا حسین یہ وہ کون سے نظارے کے آپ مزے لے رہے تھے اس وقت میں بظاہر تو خاندان کرتا ہوگا مگر نکاح میں اللہ رب العزت کی طرف مراقبہ ہوگا آپ کا وہ کون سا مراقبہ آپ نے کیا ہے جہاں آپ نے اتنے پہاڑوں کو اور خون کی ندیوں کو برداشت کیا ہے اس لئے داستان کربو بلا ہے اتنی سی مختصر ایک تھا یزید اور ایک مولا حسین ہے حسین ہے حسین تھے نہیں انسان بیدار ہو رہا ہے وہ کہتا ہے انسان آج کا کہ مجھے بیدار ہونے دو یہ جہاں کہیں بھی حریت پائی جاتی ہے آزادی پائی جاتی ہے یہ آپ کو غلام بتانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حسین واپس ہو گئے تھے وہ تین شرطیں رکھ رہی تھی سارا قصہ ہر بات پر یہ نکتہ رکھ لو یہ تم لوگوں نے پوچھنا ہے ان سے یہ کہتے ہیں حدیث لینی ہے تو صحیح لینی ہے کریں کہ سند سہی کے ساتھ امام حسین کو جو تین شرطیں پیش کی ہیں آپ ہم کو سند سہی کے ساتھ لا دیں ہم آپ کو سونے کے ترازوں میں رکھ کر تول لیں گے یہ قیامت کی سب تک مر گیا وہ حافظ صلاح الدین یوسف ناسبی اب اس کا چھوٹا سا جب میں نے ان کے اس بط کو گرایا ہے جس کی یہ پوجا کرتے رہے ہیں شہر کے ملانے تو کوئی شہر نہیں جنہوں نے فتوہ دیا ہے وہ ناسبی ان ساب کا بڑا بط تھا جیسے سارے بط خانہ کعبہ میں تھے لیکن ایک بط بڑا سا تھا جس نام آج تو میرا یار نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں ہمارا یار غار ہوتا تھا اب وہ کہتا ہے مجھے باتیں بھول جاتی ہیں یا اللہ اس کے حافظے کو تازہ فرما وہ حافظہ جس کے اندر اس کے محبت ہوتی تھی حسین کی یا اللہ اس کے وہ حافظہ تا فرما جہاں اس نشان حسن حسین اس کے اہل بیعت میں جب لکھی تھی اللہ اس کے حافظے کو تازہ فرما اگر ایسا حافظہ اس کا کام نہیں کرتا تو یا اللہ اس حافظہ کسی کام کا نہیں جس کا حافظہ جاتا رہے وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا آپ نے یہ کتاب لکھی کہتے لکھی اور آج تک لکھی نیٹ پر دیکھ لو اٹھا کر پڑھ لو پڑھ لو جا کر میں نے کہا آپ نے اس میں لکھا کہ امام حسین کا سر کٹ کر یزید کے پاس نہیں گیا کیونکہ جس روایت میں یہ آتا ہے وہ روایت کی سند سہی نہیں میں نے کہا آپ کی بات مان آئیے اگلے دس صفوں کے بعد آپ لکھتے ہیں حسین نے تین شرطیں حسین کو پیش کی گئی اور انہوں نے قبول کر لی اس کی روایت صحیح ہے اس کی روایت صحیح ہے کہتا صحیح ہے میں نے کہا حضور والا نکال دیں کوئی ہم بھی پڑھ لیں وہ جہالت جو آپ نے پڑھ رکھی ہے کچھ ہم نادانوں کو بھی اتاف فرمائیے تو لگا ادھر ادھر سے کرنے میں نے کہا رک جائیے میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی روایت کے ہیں دونوں کی ایک ہی سند ہے اگلا ٹکڑا مانتے ہو پچھلا نہیں مانتے ہو اگر تو تین شرطیں امام حسین نے مانی ہے تو سر بھی کٹ کر گیا ہوگا اور ظالم نے آپ کے چہرے پہ چھڑیا بھی ماری ہوں اور اگر تین شرطیں سر کٹنے کی روایت درست نہیں ہے تو تین شرطوں والی بھی صحیح نہیں تین شرطوں والی بھی صحیح اور وہ عتیق ورحمان سمبلی مولانا منظور نمانی کا لڑکا اتری دار یا بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ لڑکوں سے بزرگ بن جاتے ہیں مجھے تو چھوکرے ہی نظر آتے ہیں میں تو ان کو نہیں رائت دیتا جو حسین کو رائت نہ دے اس کے لئے کوئی رائت نہیں کیونکہ میرے حسین بھی بڑے تھے ان کو بھی بڑھاپے میں رہ کر مارا ان کے جسم پاک کی کبھا کو تار تار کیا ان کے جسم مبارک کو چور چور کیا گھوڑوں کے نیچے اس نے ناظنین کو رندا تین ہوں تمہاری تفسیر پڑھ کر میں عالم نہیں بنا میں حسینیوں کی سید محدودی کی تفسیر پڑھ کر عالم بنا جو سید تھا جس نے دفاع کیا جو علی کا پتر تھا جو حسین کی نسل سے تھا اس نے دفاع کیا جو محمد رسول اللہ کا بیٹا تھا اس نے دفاع کیا تو میں نے کہا مولانا یہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ناس بھی پریشان ہو گئے وہاں پہ آگئے اور تیکو رحمان سمبلی کہتا ہے کہ شرطیں بھی پیش ہوئی حسین نے مان بھی نہیں پھر یار قتل کی ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں نے کہا مولانے میں سمجھ جاتا ہوں تو بتا کہتا مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آگئی تھی اللہ کی تقدیر حسین کو بچانے کے لئے غالب نہیں آئی مارنے کے لئے آگئی امت میں تفرقہ ڈالنے کے لئے غالب آگئی امت کو جوڑنے کے لئے غالب نہیں آئی اس وقت بد وقت جب اپنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ پہ ڈالتے ہیں اکبر الہبادی نے اس پہ کہا ہے حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیلے بات تو خود کرے اب لعنت کرے شیطان پر حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر اکبر الہبادی بڑا چلاک تھا لامہ اکبال اس کو مرشد مانتے تھے بڑا ہوشیار تھا مٹھے مٹھے انزان میں وہ چھتر مارتا تھا انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے لوگوں نے اس کے کلام کو یہ سمجھ لیا کہ شاید اکبر کا کلام زریفانہ ہے زریفانہ نے وہ اکبال سے بھی اوپر تعلق تھا لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا ایسی طرح سے کیا کہا کہ حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر کہ فیلے بات تو خود کرے اور لانت کرے شیطان پر کہتے ہیں اللہ کی تقدیر غالب آگئی جب غلط کام ہو جائے اللہ کی تقدیر غالب آگئی جب ان سے پوچھے حضور آپ تحجد پڑھتے الحمدللہ میں جلد ہی دائی بجے اٹھ جاتا ہوں وہ بھی اللہ نے پڑھوائی تو نے پڑھنی تھی حاج تو نے کرنا تھا نیکی اپنے پڑھ لے قرآن مجید میں آیا ہے اگر ان ان انسانوں کے ساتھ ہم کچھ کر دیں تو یہ کہتے ہیں خدا نے یہ کیا کر دیا ہے اور جب ان کو ہم اپنی رحمتوں کا مزا چکھائیں کہتے ہیں میں نہیں کیا ہے تین شرطوں والی روایت میں ایک ہی سلسلہ چلا آرہا ہے یا تو تین شرطیں سے ہی ہیں تو پھر حسین کا سر کٹ کے کوفہ سے یزید کے دربار میں بھی گیا ہے اور اس نے آپ شریف میں کہتے ہیں وہاں تک گیا آگے نہیں گیا اگر نہیں گیا ہے تو پھر ہمیں یہ بتا دے وہ سر گیا کہاں ہے ابن تیمیار رحم اللہ تعالی سب سے بڑے امام جن کا سعودی عرب میں وہ 38 جلدوں میں فتاوہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے چھاپا 38 جلدوں میں وہ سن لو کیونکہ ایک سر کا مقبرہ دمشق میں شام میں بنا ہے ایک مصر میں بنا ہے ایک کوفے میں بنا ہے اور ایک سر مبارک جن جنت البقی میں یہ چار روایتیں بناتے ہیں اب وہاں پہ ہوتا ہے شرک لوگ جاتے ہیں منتے مانگتے ہیں شرک کا رد کرنے کے لیے لوگوں کو زبزب میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ سر تو پتہ نہیں آج تک چلا کہاں چلا گیا اس لئے آپ خام خائی ان خالی قبروں کی پکڑا گیا شرک کا رد کرتا کرتا پکڑا گیا سر کہاں ہے پھر ہم نے ابن تیمیہ کوئی پکڑ لیا سر کہاں ہے ابن تیمیہ سے پوچھ لو وہ جنت البقی میں ان کی تدفین ہوئی اللہ ان پر رحمت فرمائے حضرت علی پورے قبر میں گئے ہیں حضرت حسن پورے قبر میں گئے ہیں ابو بکر عمر پورے کے قبر میں گئے ہیں سب صاحب پورے قبر میں گئے ہیں حسین ابن علی اور میرے نبی کے لال اور میری بی بی کے چین اور سر ڈھونڈ پاؤ میں تیرا تن ڈھونڈ پاؤ میں کہا سلام پڑھوں تم کو یہ غم ہے کہ بکی کے اوپر بنے ہوئے کبوں کو وہابیوں نے گرا دیا ہے مجھے یہ غم ہے حسین ابن علی کی قبر کہا ہے وہ سہراؤں میں تم نے جانوروں کے لیے چھوڑ دی کھانے کے لیے حسین ابن علی کے تن نازنی کو تم چھوڑ آئے مٹی کے اندر اس کے تن پر کوئی تم نے کپڑا نہیں ڈالا ہے تم نے اس کو ننگا کرنا چاہا ہے رسول کے نوازے کی بے حرمتی کرنے کے لیے تم نے اس کے تن سے اباؤ کباؤ امامہ دستار سب اتار لی رسول اللہ کا بچہ کیسے مارا ہے تم نے حسین کا علی اسگر تو حسین نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھ ماں کا تھا پورا تو تھا علی اکبر پورا تو تھا عباس پورا تو تھا زینب تو ہر ایک کی لاش اٹھا کیا بوٹیوں پہ روئی ہوگی آپ سوچ رہے کیوں نہیں ہیں آپ کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو اس کی گہرائی میں اترو اندر سے موتی نکلیں گے نبی نے کہا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں نبی نے کہا مجھ میں بھی اترو بخاری شریف کی نبی کے لفظوں کی گہرائی میں تو گئے ہو نبی کے خون کی گہرائی میں نہیں جا سکے ہو نبی کے لفظوں کی گہرائی میں گئے ہو کہ فاتحہ پڑی جائے گی کہ نہیں پڑی جائے گی جس کو رکعت مل جاتی ہے کیا اس کو رکعت مل جاتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو حسین مل جاتا ہے کیا اس کو رسول مل جاتا ہے تم کہتے ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو حسین کے بغیر دین بھی نہیں ہوتا ہے تم کہتے ہو رفعی زینت ہے نماز کی حسین ابن علی زینت الاسلام حسین اسلام کی زینت ہے میرے سامنے تم کیسے روایات پڑ اور اس کے نور این کو میں تو کسی زندگی میں جب تک جیتا ہوں یا الہی بن حسین کی محبت کہ مجھے موت نہ آئے میں تو جب جاؤں تو اس وقت میں تیرا درود پڑھتا ہوا تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤں اور میری جان جب نکلے تو میں دعا ہے میرے لئے میری تو زندگی کا سارا سفر اس کے لئے ہے میری تو نمازوں کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اسی کے لئے ہیں میں جو روزے رکھتا ہوں اس خاتمہ بالیمان کے لئے رکھتا ہوں وہ جو میں بیت اللہ کے پیچھے بھاگتا ہوں اور صفحہ مروہ کرتا اور احرام کپڑے اتار کر اس فضاؤں میں گھومتا ہوں تو میں اس لئے کرتا ہوں میرے حسن خاتمہ کی علامت ہو جائے اب کیسے کہتے ہیں مجدد الیفثانی کہتے ہیں میں اپنے والی سے پوچھا وہ مجدد جس کی گردن نہ جکی جس کی جہنگیر کے آگے ہے جس کی جرمی ہے نفس عالم اشرا وہ مجدد الیفثانی جس نے جہنگیر کیا گردن اپنی جکائی اور اکبر کے دین کے اور کہتا نفس احرار جس کے اندر کی سانس نے ہندوستان میں اسلام کو بچا لیا تھا اقبال نے کہا جب پہنچ جب میں شیخ اکبر کی قبر پر وہاں اکبال نے نظم لکھی ان کی دیا کھڑا یہ جو اورنگ زیب عالم گیر نے آپ کے دور میں اسلام نافذ کی اپنے دور میں یہ ان کے پوتے حضرت خاجہ معصوم کے ہاتھوں کے ذریعے سے یہاں پر آیا کبھی تاریخ پڑی گیا آپ جا کر کے تو کہتے میرے والد نے بہت اہل بیعت کا ذکر کیا کرتے تو میں نے اپنے باپ سے کہا اتنا ذکر اہل بیعت کیوں کرتے کہتے بیٹا ہمارے بزرگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے جو اہل بیعت سے پیار کرتا ہے مرتے وقت اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے اببہ جی کی منہ کا وقت آگیا مجدد آسانی کہتے میں لذت آ رہی ہے وہ مزہ پا رہا ہوں کیوں اپنی جان مشکل سے نکلوانے کے لیے جہنم کے فرشتے بلوانا چاہتے ہو تو سیدھی سی بات ہے اک تھا یزید اک حسین ہیں حسین آج تک ہیں تو آپ کو میں نے مقدمہ امام حسین کا سمجھا دیا کہ کبھی باتل کی حمایت سے صاف انکار اور اگلا مرحلہ خون ریزی سے اجتناب لڑنا نہیں ہم نے پہلے لیکن اگر دشمن ہماری غیرت دینی کو للکار کر ہم پر حملہ آور ہو جائے تو تلوار نکال کر پھر برپور طریقے سے جنگ لڑو اس کے ساتھ یہاں تک کہ تم فنا ہو جاؤ اور تمہارا کچھ باقی نہ رہے یہ تین باتیں کربلا کے ساتھ ہیں جو پوری کربلا سمجھنا چاہتا ہے وہ تین باتیں یاد کر لے ان تین باتوں کے باہر کربلا نہیں ہے کہ باطل کی کسی صورت میں حمایت کی جائے گی اور کبھی بھی خون ریزی کے لیے سب سے پہلے ہاتھ ہم نہیں بنائیں گے اور جب ہم پر ظلم مسلط کیا جائے گا ہم کوہ استقامت بن جائیں گے یہ ہے امام حسین کا سارا فلسفہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کی تفسیر حسین کی تفسیر قرآن کی تفسیر تو ہے حسین کی تفسیر سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ حمیت وہ غیرت پیدا فرما دے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو محبان اہل بیعت میں شمار فرمائے آپ کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور یزید پلید اور ملون سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا ساری دنیا اس کو رحمت اللہ کے مہت اس کو آپس میں ایک دوسرے پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں تو اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ چار دفعہ مرد قسم کھائے کہ میری بیوی بری ہے کسی کے ساتھ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لانت بیوی بھی یہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے اگر وہ بھی اپنا انکار کر سکتی کہ نہیں یہ الزام لگا رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھ پر لانت چار دفعہ وہ یہ کہے تو میں نے کہا معیین تو ہو گیا اپنے پر لانت ڈال رہی وہ اپنے پر ڈال رہا ہے کہتے ہیں نام لے کر لانت نہ کرو ویسے کہی جاؤ سب پر لانت بیشمار نہیں وہ صاحب پر جب لانت بیشمار وہ تم پر یزید پر خاص خاص سمجھ گئے وہ لانت بیشمار تم پر تیرے اے حسین غلام اے حسین ابن حیدر تجھ پر لاکھوں سلام وآخر دوانا الحمدللہ